یہودیوں میں شادی کیسے ہوتی ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے یہودیت میں شادی کو مرد و عورت کے درمیان ایک ایسا بندھن تصور کیا جاتا ہے جس میں خدا بزات خود شامل ہے گو کہ ان کے یہاں شادی کا واحد بخصد افضائش نسل نہیں ہے لیکن اس عمل کو افضائش نسل کے ربانی حکم کے پورا کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے اسی مقصد کے پیش نظر جب مرد و عورت شادی کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں تو انہیں یک جان دو خالب سمجھا جاتا ہے اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو تلموت کی نگاہ میں وہ ایک نامکمل مرد ہے عصر حاضر میں بعض یہودی فرقے ہم جنسی کی شادی کو درست سمجھتے اور افضائش نسل کے مقصد کو کم تر خیال کرتے ہیں یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے اور اس کی وجہ یہ نظریہ ہے کہ ہوا نے آدم کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی حیث جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے اگر کسی کے یہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا ججگ دوسری شادی کر سکتا ہے اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اسے دوسری شادی کا حق تو تھا مگر صرف اپنے شوہر کے بھائی سے اس کے علاوہ وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی اور اسے اس شادی پر مجبور کیا جاتا تھا یہودیت میں تعداد ازدواج کی اجازت بھی تھی لیکن اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی ایک مرد جتنی چاہتا شادیا کر سکتا تھا یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے شادی کی رسم سہ پیر کو محفل میں ادا کی جاتی ہے جس میں کم از کم دس بالغوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے محفل کی عمارت میں ایک رشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے جس میں دلخ دلہن کے ہمراہ آتا ہے دلہ ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور دلہن کے حق میں دعا کرتا ہے پھر اس گلاس کو دلہ دلہن کو دے دیتا ہے یہ لوگ شراب چکتے ہیں پھر دلہ دلہن کی انگلی میں انگوٹی پیناتے ہوئے ابرانی زبان میں کہتا ہے دیکھو تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ اور اسرائیل کی رسوم کے مطابق میرے ساتھ منصوب ہو چکی ہو پھر شادی کے اہدنامے کو آرامی زبان میں دلہ باواز بلند پڑتا ہے اس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے پھر دلہن کو دیتا ہے جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں خالی گلاس فرش پر رکھ دیا جاتا ہے جسے دلہا دائیں پاؤں سے توڑ دیتا ہے اور حاضرین مزل توب یعنی خوش قسمت چلاتے ہیں یہودی شریعت میں شادی کے دن روزہ رکھنا بہت اچھا اور مستحسن خیال کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ شادی صرف خوشی منانے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے اس مذہبی فریضے کو یاد دلانی کے لیے شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن قرار دیا گیا ہے دلہا اور دلہن دونوں شادی کی تقریب کے اختتام تک روزے کی حالت میں ہوتے ہیں یعنی کچھ نہیں کھاتے اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ شادی خوشی کے ساتھ ایک سنجیدہ اور مذہبی کام بھی ہے اور یہ روزہ اس مذہب کی نویت کو یاد دلاتا ہے دوستوں آخیر میں ہم یہ بات بھی بتاتے چلے کہ غیر یہودی عورت سے پیدا ہونے والا بچہ یہودی نہیں ہوتا اگرچہ اس کا باپ یہودی ہو בואי בשלום עתרת בעלה